اور وقار میں فلکے روح روان اماما غلام حسین ان کے رفقہ یہاں میتھی ہوئے کھماش اور نوجوانوں سب کو میرا سلام سب سے پہلے میں اماما غلام حسین کو اور ان کے فکری روستوں کو پاکستان پیپس پارٹی میں آجی میر مولاداد کی قیادت میں شمولیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں فشامدی کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اصل میں انسان نظریاتی طور پر جب کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے تو وہ فیصلہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ فیصلہ اس کی نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے آج ماما غلام حسین اور اس کے سمالانی برادری اور مختلف اقوام سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بات کو ثابت کر لیا کہ کچھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کچھی کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے کچھی مظلوم اور محکوم لوگوں کا ہے کچھی ایک گلدستہ ہے جو مختلف اقوام کا ہے یہاں سے جب بھی جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ مختلف اقوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اپنے ایک آدمی اپنے کیلبر سے اپنے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتا مختلف اقوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اب اس دفعہ پاکستان پیپرز پارٹی نے حضب روایت ایک ایسے چہرے کو متعرف کرایا ہے جیسے وڑیرہ نے اپنے موضوع میں کہا کہ ایک ایسے آدمی کو چھنا ہے جس کا ماضی جس کا حال جس کا مستقبل ہم سب کے سامنے ہیں جس نے بغیر کسی ذمہ داری کے بغیر کسی عودے کے آج تک اس بولان کے لیے اس علاقے کے لیے اگر آپ کو فلڈ کا ٹیم یاد ہو تو یہی آجی مولادات اپنی تمام مشینری کے ساتھ مچ ندی میں بھی موجود تھا یہی آجی مولادات اپنی تمام مشینری کے ساتھ بھی بینانی اور پنجرہ پول کے مقام پر بھی موجود تھا اور یہی آجی مولادات اپنے ہوتل سے کانہ بنوا کر پیک کانہ بنوا کر یہاں لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے آجی مولادات صاحب وہ شخصیت ہے جو یہاں کے دکھ درد کو اس عوام کے نبز کو جانتا ہے یہاں کے لوگوں کے پریشانیوں کا ادراک ہے وہ ایک چھوٹے لیول سے اوپر آیا ہے نہ وہ کوئی جاگردار ہے نہ کوئی وڈیرہ ہے نہ کوئی نواب ہے لیکن ایک غیرتمند اور ایک بہادر شخص ہے جس کو اپنے علاقے کے لوگوں کا اور اپنے عوام کے دردرد کا احساس ہے اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اور عزیز کی آنے والا وقت انشاءاللہ پیپس پارٹی کا ہوگا پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ غریب اور محکوم کی بات کی ہے روٹی کپڑا اور مکان کا جو مارا ہے وہ بٹوئزم کا نارہ ہے وہ بٹو شہید جلفکار علی بٹو کا نارہ تھا اس ملک کو جو ویجن دیا وہ شہید محترمہ بین ازید بٹو نے دیا اور آج بھی انشاءاللہ عاصف علی زرداری صاحب اور چیرمن بلاول بٹو صاحب کی شکل میں ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے جو چیدہ چیدہ جو کام ہیں جو چیدہ چیدہ ضرورتیں ہیں ان سے وہ بخوبی طور پر واقف ہیں اور خصوصا ہم یہاں پر آجی مولادات صاحب ہم سب کے بیچ کے لوگ ہیں ہم سب کے بیچ کا ایک انسان ہے وہ یہاں کے لوگوں کے نفس کو جانتا ہے وہ ایک غریب پرور انسان ہے لوگوں کے اندردیا لوگوں کے تعاون ان کے ساتھ ہے اور یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مخالفین کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے کہ آجی مولادات صاحب کسی کے اکھ میں بیٹ رہا ہے یہ سراسر افواہ ہے اور ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے اور انشاءاللہ موت تک مرتے دم تک اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس پیپلز پارٹی کے لیے مور بولان کی غیور عوام کے لیے لگائے گا وہ نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے یہ اس تاریخ اس بات کی گواہ ہے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام صفید ریشوں کا نوجوانوں کا اور آپ سب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا اور آجی مولادات صاحب انشاءاللہ والعزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ والعزیز آپ کے تمام مسائل اللہ کے کرنے والی ذات اللہ کیے لیکن اللہ نے انسان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کے تمام مسائل اور آپ کے تمام مسائل کا تحفظ کرنے والا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا بسلام